الحمدللہ وقفا واسلام علی عبادہ اللہ اصطفاء اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ومغفرتہو آج ہم آپ حضرات کے سامنے کے پیاز کے کتنے فوائد ہیں لیکن ہم اس سے نواقف ہیں ہم اس کو نہیں جانتے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے آج کل ہمارے معاشرے میں پوری دنیا کے اندر جس طرح سے بیماریاں پھیل رہی ہیں اجتماعی صورت میں بیماریاں آ رہی ہیں ان سے بچنے کا بہترین اور آسان طریقہ آسان علاج آپ کو بتاتا ہوں کوئی بھی کسی بھی قسم کی بیماری ہو کسی شہر میں جا رہے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا وہاں جانتے ہی سب سے پہلے آپ وہاں کا پیاز لے کر پیاز کھالو آپ وہاں کا پیاز کھالیں گے کچھا پیاز رکھانے کے ساتھ کھلیں ویسے کھانے پیاز تو آپ اس شہر کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے ویسے بھی عموماً جو ہے نا دوپہر کے کھانے کے اندر پیاز کو چھیل کر کاٹ کر پیاز کو اپنے دوپہر کے کھانے کے اندر دوپہر کے لنچ کے اندر پیاز کو کھانا لازمی کریں گرمیوں کے اندر تو خاص کھائیں کیونکہ پیاز تھنڈا ہے پیاز جو ہے نا یہ سورج کی تپش اور لو سے انسان کو بچاتا ہے پیاز جو تھنڈی گزہ ہے دوسرا پیاز کے بہت فوائدیں صبح اور شام کو کھانے سے پرہیز کریں شام کو کھائیں گے رات کو کھائیں گے آپ یہ پیاز آپ کو قبض بھی کر سکتا ہے آپ کے اندر بدحضمی بھی پیدا کر سکتا ہے گیس بھی پیدا کر سکتا ہے لیکن بہترین اس کے کھانے کا طریقہ دوپہر کے لنچ کے اندر دوپہر کے کھانے کے اندر پیاز کو کاٹ کر چھیل کر آپ اس کو کھانے میں استعمال کریں اور اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں مردان کی طاقت کے لیے مرد حضرات کے لیے تو لازمی ہے کہ دوپہر کے کھانے کے اندر اپنے پیاس کو لازم بنائیں دوپہر کے کھانے کے ساتھ اپنے پیاس کو نوش فرمائیں پیاس کھایا کریں انشاءاللہ آپ کے اندر ایک اللہ پاک اسی قوت عطا فرمائیں گے خود آپ کو اس کے اندر چینجنگ نظر آئے گی اللہ پاک مجھے آپ کو تمام مسلمان کو چھوٹ چھوٹی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں اسلام علیکم